ہم لوگ پلاس نائت میں بار جیو ویمتہ میں جو سنگ ہے اینی لیڈا اس کے بارے میں ادھن کریں گے اس کے ادھن کرنے کے پور ہم لوگ دیکھیں کہ پیچھلے ویڈیو ہم لوگوں نے کیا علاقہ کیا تھا تو اس کو ہم لوگوں نے جیسے نام ہے جیو ویڈیو ہم لوگ پڑھ رہے تھے جیسے پرٹو جوہا ایک کس کی پرانی میٹا جوہا بہو کس کی پرانی تو بہو کس کی پرانیوں میں ہم ادھن کر رہے ہیں پوری پھیرا سے لے کر پوری پھیرا سیلنٹیٹا پھر اس کا نمیٹوڑا اور اس کے بعد جو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا ہم کو پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس جنتوں کے بارے میں لکشروں کو دیکھے ہوں گے وہ دہارن کو جانتے ہوں گے اور اسی کرم میں آج ہم لوگ دو اگلا سنگ ہے جس کے بارے میں آج اتھل کریں گے وہاں سنگ ہے ایریڈیڈا اس میں تو اس کی کھوڑ سن اٹھارہ سو ایک میں بیڈی سی بھائی جانک لائی مارک نے کی تھی ان کے امسار کچھ اس کی پرموگلہ چھانک نم لے کی تھے تو پہلے کیا ہے یہ بہو کس کی پرانی ہوتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ اس کا جو شریح ہے وہاں سم خندوں میں بھائیت ہوتا ہوتے ہیں اور ان کا برابر برابر ہوتا ہے پھر تیسرا اس میں سنجیان نیفری ڈیا پائے جاتے ہیں چوتھا اس میں انگ تنتر اپسٹھی ہوتا ہے جسے انگ تنتر مانے کی پاچان تنتر سوشان تنتر سارے تنتر کا ڈیرمار ہو جاتا ہے پھر پاچواں ہے دوی لنگی جنتو ہیں مطلب ڈیرمار ہو جاتے ہیں چھٹوان ہے سوشان کلوم دوارہ کرتے ہیں تو گھلکھڑے کروارہ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تین جو اڈھارڑ ہیں جوک ہیں ڈیرمار ہو جاتے ہیں اس میں چھٹر پائے جاتے ہیں نیفری ڈیو پور یا نیفری ڈیا ڈیا چھٹر جو کی ڈسر جی کا کاری کرتے ہیں اس میں دیکھیں یہ سب کھنڈ ہیں جو کی سم کھنڈ میں بھائیت ہوتے ہیں ان کی سنکھیا قریب ایک سو بیس تک ہوتی ہے اور اس میں دیکھیں کہ جو سیمنٹس ہیں اور اس میں یہاں جو بھاگ ہے جو جو کہتے ہیں جسے گونوں پور یا اسے ک réseک دی ہے جو بھاگ ہے اس سی neighborhood کہتے ہیں ہم نر مادا مطلب نر ہے توHein Nャ travels پور پائیں Gör ڈیا دیکھیں یہاںśnieس شکھر ہے اس کی دوارا یہ کیا کرتے ہیں ان کا اسی کی دورہ یہ اسی جنتوں پر لپڑ جاتے ہیں اور ان کا کھون چوچتے ہیں تو یہ دکھائی پڑکتے ہیں تو اس لیے اور یہ جو یہультат کیجب جنتوں ہیں جو کی ڈیرمی جنت کیا اور اس کے بعد جو سنگ ہے اس کو کہتے ہیں سنگ ہے آرثو پوڑا تو آرثو پوڑا میں دیکھیں کہ اس کی جو خوش کی تھی وہ بھائی جانک ہے سن اٹھارہ سو پہتاریس میں جن کا آتا وانسی بولڈ انہوں نے وانسی بولڈ نے جو لچھر دیئے اس سنگ کے جو سریر ہے پورا تیر بھائی ہوتا ہے سیر واقش اور ادھار تو سیر واقش اور تیر بھائی ہوتا ہے اور اس میں سنگی کائیں پائیں اسے یہاں دیکھیں کاکروش ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ سنگی کائیں ہیں جو ایک دو پیر میں پائی جاتی ہیں ان کا کار ہے کہ بھوجن کو راتھر میں تلاس کرنا یا راتھی چرپرانی ہوتے ہیں پھر دیکھیں یہاں پر ان کے جو پیر ہیں یہ پیر دیکھیں یہ پورے کھنڈ میں ہیں اور جڑے ہوئے ہیں دیکھیں گے اچھا جی انگ ان کے ہیں ملپی یا ملپی یا ملپی یا نلکہ اس میں جو اچھا جی اپائی جاتے اسے کہاتے ہیں ملپی یا نلکہ اس میں جو سسن کی آجتا ہے وہ تکیا کے دور ہوتا ہے اور یہاں کیسے ہیں راتھی چرپانی راتھی میں نکلتے ہیں کاکروش جو ہمارے کچن روم میں یا گوداموں میں رہ کر کے اپنے بھوجن کو لیتے ہیں اس میں تین ادھارن ہیں کڑکروش بچھو اور گیکڑا اس پرکار آتھو پڑا سنگ میں ہم نے لکھشڑ اور ادھارن کو دیکھا ان کے آکار دیکھے پھر اس کے بعد چکی یہ ہے آکہ شروع کا شروع جتنے جنتے ہیں ان میں سب سے بڑا آیت سنگ ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں نیکس سنگ ہے اسے کہتے ہیں مولسکار اس کی خوش سن 1650 میں جانسٹان نے کی اور ان کے دورہ ان کے خاصل اچھا نمیرکھت ہیں جیسے پہلا ہے جل میں پائے جاتے ہیں دوسرا ان کیا جو اوپر کا فاگتا ہے یہ جو ہے یہ پروار کہتے ہیں اسے اور یہ اور کیا ہے ان کی جو یہ پروار جس کے بنے ہوتے ہیں تیلسیم کارپنیٹ اسی ایسی ہوٹی تیلسیم کارپنیٹ کے بنے ہوتے ہیں پھر جو بھوڑن ان کے شری میں جاتا ہے وہ دانت نہیں پائے جاتے ریڈوڑا پائے جاتی ہے تو اسے اس میں ریڈوڑا پائے جاتا ہے پھر ان کا جو رکت ہوتا ہے وہ ہیموسائنیم ان میں اپستی تو اس کا رکت میرا ہوتا ہے ہم لوگوں میں ہیموسائنیم کی جگہ ہیموسائنیم بھی پائے جاتا ہے اور اس کے جو ڈاہر ہیں وہاں پائے ڈاہر سیپ اور آکٹوپس تیس طرح سے ڈاہر ہم دیکھا اور اس جب کو دیکھا کہ یہاں پہ یکی پرکار سے پچھل میں تیر رہا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے سن اکانو کرنیٹا اس کی خورت سن سترہ سوٹھاوڈ میں گینیس نے کی تھی اینکے امسال اچھان کچھ نیمڈخیت ہے جیسے پہلے یا سمدھروں میں پائے جاتے ہیں سمدھری جنتوں ہیں دوسرا کیا ہے ان کو پر دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھئے چاروں پر پانچوں میں ایک کنٹکائیں پائی جاتی ہیں پھر موکھ جو ہے یا دونوں کام کرتا ہے بھوزن کرنے کا بھی یا اوٹسرجی کام کرتا ہے تو موکھ جو ہے اوٹسرجی یاں کا بھی کاری کرتا ہے پھر دیکھئے یہاں پر پھر ان کے جو شریف رکھیت پہ کیسے بھوزن جائے گا تو چونکہ یہ جرن پہیا تو یہ نال پڑھالی پائی جاتے ہیں چاروں طرح نال پڑھالی پائی جاتے ہیں پھر اس کے جو لاروہ ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی پینے یا لاروہ تو یہی یہ کائسہ جنتوں ہیں جہاں پر ہم بھائی پینے یا لاروہ دیکھ رہا ہے جس پرکار یہ گروپ میں سب سے دوسرا ہے تو آکہ صرف جن جس کا ہم لوگ ہم لوگوں نے آگ دیتا کا دھیل کیا اس میں جو اس کے اندر جو ڈھان ہے سیتارہ مسلی ہے سمودری خیرہ ہے تیس پرکار سے ہم لوگوں نے آج آگ کا شروع جنتوں کا دھیل کیا اور نیسٹ دے ہم لوگ کسیو جنتوں کا دھیل کریں گے پڑھیں گے سنگ کارڈیٹا تو اس کے بارے میں جانے سے پہلے ڈھوڑا ہم سمجھلے کی جو کارڈیٹا سنگ ہے اس کے پہلے جو جیو کا کرم سے بکاس ہوا جنتوں کا جیسے ہم نے جو بتایا تھا پیسلے ویڈیو میں کی پروٹو جوہا سے لے کر کے اور اکانو ڈرمیٹر تک آہ کسی روک ہے 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 یعنی وارٹیپ لیلیوکی اڈی میرے دن چیکھا کے ہیں تو یہ میں پہلے جاتے اس میں پروٹو جوہا سے لے کر کے اور اکانو ڈرمیٹر تک جسم پر جنتوں کا دیکھیں ہوں گے وہاں نہیں پہلے جاتے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں کسی روک جنت تو یہاں سے جو کسی روک جنت کو کارڈیٹا سنگی کہتے ہیں تو کارڈیٹا کہتے ہیں تو اگر یہ بھی کسی روک میں انتر یا کسی روک میں انتر تو جو ہم کسی روک میں پڑھیں گے جو لکشن وہ اس میں نہیں پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے تو دھیان سے پہلے کارڈیرسن کا لکشن پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کتنے بربوں باتا گیا کیسے ہے کیونکہ جنتوں کا کرماغت بکاس ہے جو کی بہت ہی important ہوتا ہے اور جب آگے پڑھیں گے جو ہے انٹر میں تو اس پارٹی میں بھی آتا ہے اس لیے ہم لوگ پہلے سے ہی اس کو ابھی سے جانتے رہیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے میں پیسائی نہیں ہوگی تو جو ہی چیز پڑھیں مکو کولا بشواس ہے جو ہم نے پڑھا رہے ہیں اس کا چیت رونا رہے ہوں گے لکشن یاد کر رہے ہوں گے اور سب کے بارے میرے چھینک سے پڑھا رہے ہوں گے تو آگے ہم آئیے آج کارڈیٹا سنگ کے بارے میں دیکھیں تو کارڈیٹا سنگ آپ دیکھیں سنگ کارڈیٹا جس کی خون سنہ اٹھارہ سوچی میں ایک پہ جانک سے بھی دیسی جیسے کاران تھا بالفر ان کے امسار اس کارڈیٹا سنگ میں لگھر پس پر ہزار جاتی ہیں اور ان کے امسار اس کے لکشن دیکھیں گے پہلا کیا ہے کہ میرے دند یا کارڈیٹا سنگ پہ جاتے ہیں دوسرا ہے پریشتری نالوہ تندکہ رہجو یعنی تندکہ تندکہ پہ جاتے ہیں پھر تیسرا ہے گرسنی کلوم در آنے جیسے ہم لوگوں کو سوانس لینے کے چھوٹے جنت ہوتے ہیں وہاں کلوم در آنے پائی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی واسطہ میں ایمبریانک ڈبلومنٹ کے سمیں ضرور پائی جائیں گی پھر چوتھا ہے ادھر تل پر ہزار تو ادھر جو ہے تل پر ہزار پائی جاتا آنی اوپر جو ایسے اوپر جو ایسے یہ پریشتل اوپر ہوتا ہے ادھر تل یہ نیچے ہوتا ہے یہاں پر ہزار پائی جاتا تو ڈبلومنٹ کی اوپسٹھی کی یعنی روزیر پریشتل میں روزیر پوری کوشکاؤں میں پریشتل کرنے کے لیے جسے کی ساری کوشکاؤں میں انرجی مل سکے تو روزیر پہنچائے جاتا ہے جسے کی ساری انرجیوں سے ملتی ہے پھر ہے لال روزیر کڑکائیں اوپسٹھی یعنی آر بی سی پائے جاتے ہیں یہ ستمہ یہ ہے کہ پسٹھ گود یہاں کچھ اوپسٹھی جنہی پرتیک کاریا سنگ میں جیون کے کسینا کے انگوشو میں پچھ پائے جاتے ہیں یعنی ٹیل تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کاریا سنگ کا لکھن اب ہم دیکھیں کارسن کارڈیٹا کو جیانک بالکھر نے یہاں پر دو خاغوں باتا ایک پیسیج ایک ٹیٹرہ پورا تو پیسیج کے بارے میں پہنے ہم دیکھیں گے اور ٹیٹرہ بانو چار پیروالے جنچوں جس کو انہوں نے یہاں پر چار برگوں میں باتا ہے ایک اوہ چار پراری سری شری پراری چار برگوں میں یہاں پر ہمیں باتا ہے اب ان کو ہم کرم سے رکھن اور جنتوں کو دیکھیں گے تو آئیے پہلے ہم پیسیج برگ کو پہتے ہیں تو پیسیج برگ میں جو دیکھیں تھے آن سے تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ لوگوں مچھلی ہے مچھلی کارکار ہے تو اس میں دیکھیں گے یہ فین پائے جا رہے ہیں پہ تیرنے کیلئے جلی یہاں پنک ہیں سلک ہیں سری پر پائے جاتے ہیں یہ کارڈل فین ہے یا پیکٹورال فین پیروک فین اس طرح سے تیرنے کیلئے جو فین ہیں وہ جلیے جنتوں ہے تیرنے میں آسانی کرتے ہیں ان کے رچھا ہے کیا بھائی یہاں دیکھئے سبھی جنتوں جلیے ہوتے ہیں سبھی جتنے ہوں گے پیسیج برگ میں سب جل میں پائے جائیں گے پھر شریر ناوک آکار ہوتا ہے ان کا جو شریر ہے یعنی مخ دیکھئے جسے کی جل کو میں تیر سکیں پھر شریر پر شلک پائے جاتے ہیں تیرنے کیلئے پکھنے ہی پکھنے ہی باتا ہے کہ چنس پائے جاتے ہیں پھر شوشن کرومداری تیہاں پر ایسی پتلی پتلی اس طرح سے کرومداری ہوتی ہیں جو کی کرومداری کارتے ہیں جس کے دورا وہ ایسے ہوتے ہیں جس کے دورا وہ شوشن کرتے ہیں پھر دیکھئے دوئی کچھی ہوتا ہے آپ دیکھئے یہیں سے یہ سروت چنجھو رہا ہے اس کے پارے کہیں یہ نہیں پایا جیا یہاں پڑے دوئی کچھی مانے آلینڈ اور ملے دو بندہ سرو ہو جاتے ہیں تو اس پرکار سے اس میں جو جنت ہیں اس پیسیز میں دیکھئے جسے لیو ہے جسے روہو مچھلی کہتے ہیں ہپوکمپس ہے اور خوشٹی مچھلی ہے ہپوکمپس کو دریائی گھوڑا کہتے ہیں اس پرکار کے ڑھا رہے ہیں اسی بھرگ میں اب دوسرا جو بھرگ ہے اسے کہتے ہیں تو اب آئیں گے ٹیکٹرابوڑا میں ٹیکٹرابوڑا میں پہلہ چار بھرگوں میں باتا گیا ہے تو پہلہ حج سے اوہیچار پڑھا رہی ہے اسے ایم فی بی آ کہتے ہیں یا ایف ایم بی از تو اوہیچار مانے ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے یہ جو میڈھک ہے جو کی اس کے پچھلے پچھلے جو ہے پیر میں جال پائے جاتے ہیں پہ جال اسے کہتے ہیں اور اگر ہم میں نہیں پائے جاتے ہیں اور یہ ہے اُلٹے جڑکے آکار کے ہوکے ہیں تو یہاں دیکھیں اس کے لکشن کی اہوبہ چرپرانی یعنی جل تھل دونوں میں اپستیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا ہے لال مزیر کلکائیں اپستیس ہوتی ہیں تو اس کے بعد انڈائیو یہ پراری ہے دوسرا چوتھا ہے دو جوڑی پر اپستیس ہوتے ہیں پھر در تین ویس میں بھائے جاتے ہیں سوسنگ کلوم دراروں کے دارہ ہوتا ہے اس کے اندر لچھا ہے وہ ہے سریسری برگ اور لچھا اس کے ہیں اور اس میں جنت پائے جاتے ہیں لیو ہی پوکائمپس میں خوشتی ہے اس طرح سے ہم نے اسی برگ کا لکشن دیکھا تو اگلی ویڈیو میں ہم دوسری لکشن کو دیکھیں آج ہم لوگ پناہ جایویویتا میں جو ٹیٹرہ پوڑا کے انترگر پڑھ رہے تھے اس میں ہم لوگوں نے شروع سے ہی پڑھا پیسیج برگ سبی کے لکشن دیکھیں اور اس میں ان کے لکشن کو دیکھا انجانتوں کو دیکھا تو جیسے جسے ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیویتا کھر کا ساتھ سے ہوں دیکھیں دیکھیں پشتیج میں پانک پائے جاتے ہیں اگرہ پاس واہو میں یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ میڑھا میں دیکھیں جہاں پر جال پائے جا رہا ہے جیسے ہم پاس جال کہتے ہیں تو یہ جو کی جل اور سردونوں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ جو نیکس دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں تو وہ اسے کہتے ہیں تو اس کے بعد جو دیکھیں گے جسے کہتے ہیں سری 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 بر کو کا لکھشڑ دیکھیں گے کہ یہ آس تھری جنت میں دیکھیں یہاں پہ جلی نہیں ہے اس تھری جنت ہوتے ہیں پھر ان کی توجہ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہے پھر تیسرا کیا ہے پہلوں میں ناکھون پائے جاتے ہیں ناکھون یکتھ پانچ گولیاں بھی پائی جاتی ہیں اور دیکھیں گے کہ ہر دیکھیں گے چار ویس پریواتل ہو گیا وہاں پہ یہاں پہ چار ویس میری دو آلین دو نیلیں پائے جاتے ہیں اور اس کے ادھارن کیا ہے چھپکلی پھر اس کے بعد ہے گیرگیٹ پھر اس کے بعد ساپ ہے تو اس کے انترگرد جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے جو آپ کے ٹیٹرہ پوڑا میں اپسٹھت ہیں جس کو ہم لوگوں نے شریف بھرگ میں دیکھا اب اس کے تیسرا بھر ہے اسے کہتے ہیں پچھی بھرگ پچھی بھرگ میں دیکھیں گے تو ان کا بھی شریف نوکاکار ہوتا ہے نوکاکار میں جیسے ہوا میں جو کی وایل میں پائے جاتے ہیں تو یہ اسے اُل سکیں پھر ان کا جو اگر پیار ہے وہاں پنکھ میں بھائیت ہوتا ہے یعنی چار پیار جو وہاں پر ٹیٹرہ پولا ہم نے دیکھا تو دو پنکھوں میں بھائیت ہو جاتا ہے اور دو پیار رہتے ہیں پھر شریف پر سلپ بھائیت جاتے ہیں اور اس کے بعد پھنس پائے جاتے ہیں پنکھ میں پھر دیکھیں کے ہدے میں چار ویس میں پائے جاتے ہیں یعنی دو آلیند دو ڈیلے دائی آلیند بھائی آلیند دائی نیلے بھائی نیلے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس تھی واتیل ہوتا ہے واتیل مالکہ ہوتا ہے کہ کھوکھلا مطلب جو چھوٹی اُلتے ہیں پچھی تو ان کی جو ہڈی ہوتی ہے کھوکھلی ہوتی اسے واتیل کاتے تو اس تھی خواتیل ہوتی ہے اس کے انترے جو جو اُدھا رہا ہے کبوتر ہیں مرگی ہیں ڈیلے پھر ہم دیکھیں گے بھر میں دیلیا اس کے لکھن کو دیکھیں تو سب سے جو پہلا رکھنہ کی شریف کے اوپر روم یا بال پائے جاتے ہیں دوسرا کیا ہے توجہ میں سویر ورنثیاں یا تیل ورنثیاں پسٹیت ہوتی ہیں پھر تیسرا ہے شیسو ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس chicos پان کرتے ہیں یعنی دودھ کے دوارا اپنا پسٹر کرتے ہیں چوتھا ہے چار میں اپسٹر ہوتا ہے دو بائلین دولین دولین دائی جو بائلین ڈیلا اس طرح سے اس کے پہلے دیکھیں آپ انڈے یوز انڈے دیتے تھے یا سب سے بڑا اس میں پریورتن ہے میں میں بیانا کیا ہے جرائی جو نہیں بچے پیدا کرتے ہیں اس کے اندر ہیں چوہاں ہیں گلہری ہیں چمگادر ہیں منوسیہ ہیں اس پرکار ہم لوگ پورا دیکھ رہے ہیں جو کی کسیر اوجانت ہے جن کا لکھن ہم لوگ دیکھیں اور اس کے ان لکھنوں کے آدھار پر ہم جیسے شروع کی ہیں پیسیس سے اور میرے لیا تک تو یا کسیر اپرانی ہیں اور جن کے لکھنوں میں ہم جنتوں میں کرمارا بکاس دیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم بنسپتیوں میں باری کرنے پڑھیں گے تھانکیو ہیو ناش دے